سال کا تیسرا گرہن جزوی سورج گرہن ہوگا جس کا آغاز پچیس اکتوبر کی دوپہر پاکستانی وقت کے مطابق دن ایک بچ کر اٹھاون منٹ پر ہوگا پچیس اکتوبر کا دن سورج گرہن والا دن قرار پائے گا جب چار گھنٹے کے طویل دورانیے کے لیے سورج گرہن زیادہ رہے گا یہ گرہن پاکستان کے بالائی علاقوں میں یعنی ایسی جگہیں جو سطح سمندر سے زیادہ بولندی پر ہیں وہاں دیکھا جا سکے گا تمام دنیا میں سویڈن، فن لینڈ، اسٹونیا، بیلاروس، کازگستان، آزربائیجان، ترک آمانستان، عراق، ریشیا، ایران، افغانستان، تاجگستان، پاکستان اور انڈیا کے علاوہ یورپ کے کئی ممالک اور افریقی ممالک میں بھی دیکھا جا سکے گا البتہ بنگلہ دیش، برما اور دیگر کئی ممالک میں سورج گرہن دیکھا رہی جا سکے گا پچیس اکتوبر بالے دن لگنے والے اس سورج گرہن میں جو کہ برج اقرب میں لگے گا تمام بروج کے لوگوں کی زندگی متاثر ہوگی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ مفید اور کارامد معلومات سے بہرامد ہو سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قید عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے معزز خواتین و حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورج گرہن ہماری زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب گرہن شروع ہوتا ہے تو کائنات میں موجود کچھ خاص قوتیں اور طاقتیں وہ تحرک ہو جاتی ہیں 25 اکتوبر کو لگنے والے سورج گرہن سے تمام ایسے بروج جو آردھ سائن ہیں جیسے ساؤر، سملہ اور کیپریکار ان زورڈک سائنس کو اپنے روٹین کے کاموں اور اپنے ٹائم ٹیبل میں خرابی کی صورت بن سکتی ہیں اور آپ کو اپنے کاموں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی اس کے رواز سورج گرہن اشارہ ہے کہ مزید گورو فکر کیا جائے سکون اور ہمبانگی کے جذبات والے الفاظ کا استعمال کیا جائے ورنہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے ائر سائنس یعنی جیمین آئی، لیبرا اور دلزورڈک سائنس کے لیے سورج گرہن روپے پیسے کے مسائل بنا سکتا ہے اس کے علاوہ اچھے کریئر کے مواقع اور محبت کی زندگی کے حوالے سے بھی کوئی بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے سورج گرہن، وارٹر سائنس یعنی کینسر، سکارپیو اور پائیسز کے لیے ایسی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے جو واقعی اہم ہیں اور غیر ضروری چیزوں سے گریز کرنے کا وقت ثابت ہوگا آپ کو اپنی کارکردگی میں بہتری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی سورج گرہن آبی گروہن کے لوگوں کو اپنی دلچسپی کو دوبارہ حاصل کرنے اور نئے منصوبے اور کاموں میں مشبول ہونے کی ترقیب دیتا ہے جبکہ فائری زورڈک سائنس یعنی برج حمل، کاؤس اور اسد کے لوگوں کے لیے تھوڑا پیچیدہ ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کے مالی معاملات میں خرامیاں پیدا ہو سکتی ہیں البتہ چار زورڈک سائنس کے لیے پچیس اکتوبر کو لگنے والا سورج گرہن خاصا پریشان کن ہوگا اگر آپ کا زورڈک سائن ٹاورس، کینسر، برگو یا سکارپیو ہے تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے فائدہ منصابت ہوگا معزز خواتینوں حضرات ایسے افراد جو برج اقرب یعنی سکارپیو زورڈک سائن کے زیرے اثر ہیں سورج پچیس اکتوبر کو دن ایک بچ کر اٹھاوند منٹ پر آپ کے زائجے کے پہلے گھر میں ہوگا چار بجے یہ گرہن اپنے نکتہ اروج پر ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا جس میں اس کے اثرات شدید ترین طریقے سے متاثر کر رہی ہوگے آپ کے زائجے کے پہلے گھر میں لگنے والا یہ سورج گرہن آپ کی صحت و سلامتی کو متاثر کر سکتا ہے آپ کو صحت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے بیمار اکرب خواتینوں حضرات کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں آپ کی پرسنر زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ذاتی طور پر آپ الجنوں کا شکار ہو سکتے ہیں اپنی عزت کے بارے میں آپ کو پریشان کن صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے گرہن کے اثرات آپ کے بعض تعلقات کے حوالے سے آپ کو مایوس ہی دے سکتے ہیں سورج گرہن قسمت کے کاموں کے حوالے سے آپ کے لیے نقصانتے ثابت ہوگا آپ کے لیے اس کے اثرات زیادہ سخت ہوگے سورج چونکہ آپ کے دست میں گھر کا اکمران سیارہ بھی ہے لہذا کاروباری معاملات میں آپ کو مشکلات دے گا سورج گرہن کے اثرات آسٹرالوجی کی روح سے چلتے کاروبار میں بندشیں پیدا کر سکتے ہیں اس گرہن کے اثرات انامی سکیمز کوراندازے بغیرہ کے معاملات اور اس حوالے سے بھی نحس ہوں گے اولاد سے متعلقہ کاموں میں رکاپٹیں بن سکتی ہیں آپ کی نیک نامی پر حرف آ سکتا ہے اور ازا تو آپ روح میں کمی کی کوئی صورت پیش آ سکتی ہے سورج گرہن والے دن آپ کے زواجی معاملات کے حوالے سے آپ کو تشویشناک صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اور تعلقات میں یک دم بگاڑ کی کوئی صورت بن سکتی ہے آپ کو چاہیے کہ 25 اکتوبر والے دن میں سورج گرہن کے اوقات کو ملحوزے خاطر رکھیں اور اپنے معاملات کو پہلے سے جان دینے کے بعد بہتر طریقے سے مہتار طریقے سے ڈیل کریں سورج گرہن کے آپ کے زائجے کے پہلے گھر میں ہونے سے آپ کو مختلف قسم کی ڈسٹربنس بنے گی آپ کا انرجی لیول کم ہو سکتا ہے اور آپ خود میں ایکسائٹمنٹ اور جوشو جذبے کی کمی محسوس کریں گے آپ کو چاہیے کہ ایسی حالت میں جب سورج گرہن زیادہ ہو اسے براہ راست دیکھنے سے گریز کریں دورانے گرہن سورج کی مصبت شوائیں دب جاتی ہیں اور زمین پر نہیں پہنچ سکتی جسے بہت جلدی بیمارگاں جنم لے سکتی ہیں یہ وقت آپ کے لیے اپنی ذاتی زندگی سے مطمئن نہ ہونے کا وقت ہوگا محبت کے رشتے میں بھی احتیاط کا دابندہ میں اور کوشش کریں سورج گرہن کے دوران اپنے قریبی لوگوں سے جڑے رہیں اور صدقات و خیرات کے ذریعے خدا سے رحمت و کرم کا تقاضہ کریں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے ٹاورس یعنی برسور ایسا دوسرا زورڈک سائن ہے جسے وابستہ خواتین و حضرات سورج کی اس ناکس حالت سے کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں یعنی مخالف گھر میں سورج گرہن کا ظہور آپ کے لیے آپ کی زندگی کے اہم معاملات میں پریشان کن سورجحال پیدا کر سکتا ہے ساتھوہ گھر جو کہ محبت میر بی بی کے تعلقات اور محبت کی زندگی اور محبوب کے حالات سے تعلق رکھتا ہے بے حد متاثر ہوگا مخالف گھر میں پلینٹ یوں بھی مخالف ہوتے ہیں اور پچیس اکتوبر کو سورج گرہن کے وقت اس کے منتفی اثرات مزید نیگٹیب ہوں گے جسے آپ کے تعلقات شدید ترین طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں شراکتداری یعنی پارٹنرشپ کے کام متاثر ہوں گے ملازمت پیشہ افراد کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں شادی کے معاملات نکاح مگنی اور رشتہ تیہ کرنے کے لیے یہ گھڑیاں منحوس ہوں گی اختلافات ظاہر ہو سکتے ہیں لہذا ایسا کوئی بھی معاملہ ان عوقات میں انجام دینے سے گریز کریں دوست اب آپ سے متلکہ امیدوں میں ناکامی دیکھنے میں آ سکتی ہے بہن بھائی عزیز و اکارم اور قریب کے رشنے میں کوئی منفی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے سفر کے معاملات میں آپ کے لیے یہ وقت مشکل ثابت ہوگا کیونکہ سفری معاملات میں رکاوٹ اور التوا پیدا ہو سکتی ہے سورج چونکہ آپ کے زمین جائدات اور والدین کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے لہذا اس کے زوال کی کیفیت میں ان معاملات میں اس کے مصبت اثرات نہیں پڑ رہی ہوں گے کاروباری معاملات کے حوالے سے آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو مشفہ دیا جاتا ہے کہ سورج گرین کے عوقات میں غیر ضروری بحثوں مباعثے سے گریز کریں آپ کے ایسے تلوکات جو اس سے پہلے مندی کا شکار تھے اور بگاڑ کی صورت پیدا ہو چکی ہے ان میں زیادہ کیرفل ہو کر رہے ہیں آپ کو اپنی تخلیقی طوانائیوں اور صلاحیتوں میں کوششادگی کی طرف دھیان دینا چاہیے آپ کو چاہیے کہ سورج گرین کے دوران سورج کو ڈائریکٹ مت دیکھیں کچھ غیر معمولی صورتحال محسوس ہو تو احتیاط کا مظاہرہ کریں خدا کا ذکر کسرت سے کریں توبہ استغفار بڑھائیں اور صدقات و خیرات سے مدد طلب کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدقہ انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے اور مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں البتہ کوشش کریں صدقہ و خیرات صرف مستحقین تک پہنچائیں اور پیشہور کو صدقہ دینا آپ کے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ آپ کی مشکلات کو بڑھائے گا کیونکہ صدقہ تو صرف مستحق ہی کو دیا جا سکتا ہے کینسر یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے پچیس اکتوبر کا دن دوپیر ایک بجے کے بعد سورج گرین کے ناکس اثرات کی وجہ سے کچھ پیچیدہ اور کرٹریکل مسائل کا باعث ہو سکتا ہے سورج دن ایک بج کر اٹھاون منٹ پر گرین کی حالت میں آ جائے گا جو کہ سورج کی کمزور حالت ہوگی اور اس کی شوائیں اور اثرات مکمل طور پر ہم تک نہیں پہنچ رہے ہوں گے سورجوں کے انسان کی زندگی کا سرچشمہ پر انسان کی قوت ارادی اور انسان میں توانائیوں کا مرکز ہے اس کی ایسی حالت گرچ کینسر کے لوگوں کے لیے کافی سخت ہوگی آپ کے ذائچے کے پانچ میں گھر میں سورج گرین آپ کی ذاتی زندگی آپ کی عزت و عبرو آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کی قوت ارادی پر اثر انداز ہوگا اولاد جو کہ ہر انسان کا میوہ دل ہے ان کے مسائل ڈسٹرگ ہو سکتے ہیں آپ کے اور ان کے تعلقات میں کشیجگی پیدا ہو سکتی ہے اور حاملہ خواتین اور اولاد کی خواہش رکھنے والے افراد کی زندگی خدا نخواستہ متاثر ہو سکتی ہے اولاد کے کاروباری معاملات ان کی شادی اور عشنوں کے حوالے سے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ قسمت سے منسلک معاملات میں بھی آپ کو مخالفت کا سامنا رہے گا کیونکہ ان حوالوں سے سورج کی گرہن زیادہ نظریں اچھے اثرات نہیں دے رہی ہوں گی پانچ میں گھر میں سورج کی گرہن کی حالت سہر و جادو کے معاملات کی حوالے سے بھی خطرناک ثابت ہوگی لہذا آپ کو ان تمام معاملات میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے سہ پہر چار بجے سورج گرہن پچیس اکتوبر بالے دن نکتہ اروج پر ہوگا اور سورج گرہن کا اختتام شام چھے بج کر دو منٹ پر ہوگا یہ وقت امام سرطان خواتینوں حضرات کو انتہائی دانشمندانہ طریقے سے گزارنا چاہیے میاں بیوی کے رشتے میں معاملی نوک جھونک سامنے آ سکتی ہے اور پیار محبت کے رشتے میں اظہار محبت کرنا منفی جوابات دلوا سکتا ہے یادہ کوئی منگنی رشتہ مانگنے یا کرنے کی کوشش کو پچیس اکتوبر سے ٹال کر اگلے کسی دن کا انتخاب کریں کوشش کریں اظہار محبت میں جلدی مت کریں ورنہ آپ کا شکستہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے تعلقات کے حوالے سے آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے عزیز و اکارب میں بھائیوں سے تعلقات میں اپنی عزت و عبرو کا خیال رکھیں سورج کی نظرات آپ کے صحت و سلامتی اور خیر و آفیت کے حوالے سے بھی نیس ہوں گے آپ کو اپنی صحت و سلامتی اور عزت و عبرو کا زیادہ دیہان رکھنا چاہیے دشمنوں کی نظریں آپ پر مرکوز ہو سکتی ہیں لہذا احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں اور سورج پر اس زوال کی کیفیت سے آگاہ ہونے کے بعد صدقات و خیرات دیں اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا آپ کو ان تمام اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے صدقے کے لیے کوشش کریں تھوڑا تردد کریں اور مستحقین کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچائیں اور مستحقین کی نشانی یہ ہے کہ قرآن کی روح سے وہ سوال نہیں کرتے مگر ان کے چہرے اور حالات سے ان کی ویبسی اور غربت و پریشانی صاف ٹپکتی دکھائی دیتی ہے لہذا صدقات کے لیے ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کریں جو مستحق ہوں ورگو یعنی برسملا سے وابستہ خواتینوں حضرات کے ذائچے کے تیسرے گھر میں لگنے بالا یہ سورج گرہن آپ کے تعلقات اور خاندانی زندگی کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگا اس گرہن سے سٹوڈینٹس بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور میئے بی بی کے رشتے میں معاملات محبت کے معاملات اور دوست آباب سے متعلقہ معاملات میں آپ کو نقصاندے صورتحال دیکھنے میں آ سکتی ہے آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں لگنے والا سورج گرہن آپ کے سفر کے معاملات بچوں اور عزیزو اکارب کے تعلقات کو بھی متاثر کرے گا سورج گرہن کی حالت میں پچیس اکتوبر کو برڈ اقرب میں ہوگا سورج گرہن دراصل ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل کر دیا جاتا ہے اور وہ قادر و طوانہ خدا جو تمام اجرام فلکی کو پیدا کرنے والا اور اس نظام شمسی کو کنٹرول کرنے والا ہے سورج کی روشنی کو مکمل طور پر زمین پر نہیں پھیلنے دیتا سورج جو کہ تمام سال مکمل آب و تاب سے چمکتا ہے اور اس کی پرفارمنس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی لیکن جب کبھی سورج کے آگے چاند رکاوٹ بنتا ہے تو سورج کی صلاحیتیں مانت پڑ جاتی ہیں اور پازیٹیو اثرات ظاہر ہونا انتہائی کم ہو جاتے ہیں عدیس کی دوسرے یہ وقت سورج کے زوال کا وقت ہوتا ہے جس کی وجہ سے سورج جو کہ حیات انسانی اور روشنی کا ممبا ہے انسان کو متحرک رکھتا ہے روشن و تابناک راستے دیتا ہے خورت ارادی یعنی ویل پاور کو مضبوط اور سٹرانگ کرتا ہے اور انسانی جسم کو ویٹیمنٹ ڈی فرام کرتا ہے اس کے علاوہ اس سے ہزاروں فائدے لیے جاتے ہیں سورج پچیس اکتوبر کو آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں گرہن زدہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات متاثر ہوں گے آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں اختلافات سامنے آئیں تو انہیں افہام اور تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں منگنی شادی وغیرہ کے کاموں کو تال دیں اور سفر کے معاملات میں احتیاط سے کام لیں سورج جو کہ آپ کے ذائچے کے باہر میں گھر کا حکمران سارا بھی ہے آپ کے روحانی معاملات کے حوالے سے آپ کو متاثر کر سکتا ہے لہذا تہمات سے بچیں اور اپنے خفیہ دشمنوں سے بھی موتات رہیں کیونکہ یہ وقت ایسا ہوگا جس میں آپ کے دشمن آپ کے سامنے آ سکتے ہیں سورج گرہن آپ سے پچیس اکتوبر بالے دن میں احتیاط کا تقاضہ کرتا ہے لہذا اس دن غیر ضروری معاملات اور مصروفیات سے پرہز کریں اپنے خاندان اور گھر میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کے لیے صدقات و خیرات ادا کریں اس کی عبادت کریں اور اس سے ہی مدد مانگیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کسی گھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی بے قصو غم گسار کی مدد کرنا بہترین صدقہ قرار پاتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو